اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف من کتابِ ربِّك آپ کے رب کی کتاب میں سے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالی ان در بیکراؤنڈ اللہ تعالی جو ہیں سنانا کس کو چاہ رہے ہیں یہود و نصارہ کو اور مشرقین کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا اصحابِ کاف کے بارے میں ازول کرنین کے بارے میں دل سے تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ نبی کریم کی نبوت کو ماننے کے لئے وہ تیار نہیں تھے ترہ ترہ کے بہانے ڈونٹے تھے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جو میں نے وحی کی آپ کو اس کو آپ منو ان ایسے ہی ان کفار کو سنا دیجئے وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ کفار جو تھے وہ ڈیفرنٹ مطالبے کرتے رہتے تھے ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ جی قرآن مجید کے اندر جو بہت سارے احکام ہیں جو ہماری خواہشات اور ہماری نفس کے ساتھ جو ٹکرا رہی ہیں آپ ان کو جو ہے نا حضف کر دیجئے آپ ان کی تلاوت نہ کیجئے اور ہماری بات آپ مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے بلکل اسی طرح ہی جیسے یہود اور نصارہ تھے انہوں نے بائبل کے ساتھ اور تورات کے ساتھ ایسے ہی کیا جو باتشاہ گزرے تھے انہوں نے بائبل کو اور تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق اس کو آلٹر کرتے گئے تحریف کرتے گئے اس میں چینجز لاتے گئے تاکہ جو احکام جو سخت قسم کے احکام تھے وہ ان کے اوپر اپلائے نہ ہو سکیں تو اب وہی چیز جو ہے یہ کفار جو مشرقین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نفس سے ٹکرا رہی ہیں تو آپ ان میں چینجز لے کیا ہیں تو اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَطْلُ مَا اُوحِيَا اِلَيْكَ کہ آپ تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے جو بھی ہم نے آپ کو وحی کی ہے وہ آپ ایز ایز آپ اس کی تلاوت کر دیجئے آج کل اس سے ہمیں ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث میں جو ہماری نفس کے ساتھ ٹکراتی ہیں میں نے بہت دفعہ آپ لوگ کو بتایا کہ ایک اور ایمان ہمارا ایمان سترینٹھن نہیں ہوتا تو تب تک ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کری municipislam کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نفس کے ساتھ ٹکراتی ہیں جو ہماری خواہشات کے ساتھ ٹکراتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منچاہی زندگی بھی ساتھ ساتھ جو ہیں چلائیں اور تھوڑا تھوڑا ہم اللہ تعالی کے احکامات اور قرآن اور حدیث پر بھی تھوڑا تھوڑا عمل کر لیں اور تھوڑا تھوڑا ہم شیطان کو بھی خوش کر لیں تو اس لیے اب چونکہ ان لوگوں کو پاس ایمان نہیں تھا تو یہ آلڑی ہی جو ان کی خواہشات تھیں قرآن مجید کی جو ہدایات اور انسٹرکشنز تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور سنت تھی وہ ان کے ساتھ ٹکرا رہی تھی تو اس لئے وہ چینجز مانگ رہے تھے لَا مُبَدْدِلَ لِكَلِمَاتِن کہ نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات ہی اس کی باتوں کو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَ رگز نہیں آپ پائیں گے مِن دُونِهِ اس کے سوا مُلْتَحَدَ کہ کوئی جائے پناہ کہ اگر قرآن مجید میں سے کوئی بھی حرف جو ہے کچھ بھی ایک اگر کسی نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو اس کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی بکوز یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جب ایک دفعہ نازل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو بدلے تو اس کو ایز ایٹ ایز جو ہیں آپ ان لوگوں تک پنچا دیجئے اور ان کفار کا جو مطالبہ ہے اس کو آپ بالکل بھی نہ مانے اب آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کفار کا ایک دوسرا مطالبہ بھی تھا وہ یہ تھا کہتا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ وَسْبِرْ کہ آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو اپنے نفس کو مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَتِ وَالْعَشِيِّ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دن میں بھی اور رات میں بھی صبح اور شام يُرِيدُونَ وَجْحَا هُو کہ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اب کفار کا یہاں پر سیکنڈ مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو غریب لوگ ہیں جو غریب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں یہ ایکچولی ہمارے جو ہے نا سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے نا ان کا خلاش ہے لیکن ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس دولت ہے دیکھیں یہ وہی والی ذہنیت ہے اونچ نیچ والی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ سب سے زیادہ عزتدار ہوگا تو مال والے جو سردار تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کے ساتھ یہ غریب صحابہ ہیں یہ جو آپ کے ساتھ ہیں جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوگے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہوگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہوگے یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ غریب تھے وہی جو ہندو کا ایک جو کلچر چھا براہمن اور شودر جو چلتا ہوا آ رہا تھا یہ یہی سے ہی یہ ساری چیزیں آئی ہیں اونچ نیچ کی تو ان کا جو یہ مطالبہ تھا ان کو الگ کر لیں تو پھر جب آپ ہماری بات ہم سے آپ بات کریں گے اور ان کو سائٹ پہ کر دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں یہ دن اور رات صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودیگی میں لگے رہتے ہیں لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا آگے جا کے ساتھ دینے والے ہیں کراوڈ اور پیور فالوڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ بہت سارے لوگ جذبات میں آتے ہیں اور آکے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ اصاف ہیں جو صحابہ اکرام رضا را انہوں میں تھے انہم اجمائین میں تھے یا ان لوگوں میں تھے جو فالو رضا نبی کرنزم کے یہ بہت بڑا ایک انسان کا ایک شیطانی دھوکہ ہے مطلب اسرار احمد صاحب بھی ایک بیانوں کا دیکھا انہوں نے فرمایا کہ کراوڈ میں اور ٹرو فالوڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے کراوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حجوم کو کٹھا کر رہے ہیں جب وقت آئے گا تو وہ سارے دوڑ جائیں گے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے پیورٹی جو ہے اخلاص کے ساتھ جو آپ کو فالو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں وہی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں اس لیے کیونکہ ان میں یہ اصاف پائے جاتے ہیں ان میں یہ اصاف پائے جاتے ہیں کہ صبح اور شام وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو اگر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹرو فالوڈ ہوں تو اپنے اصاف کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبح کی نماز فجر کے ٹائم پہ اٹھتا ہے اور مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا ہے زہر کے ٹائم پہ وہ نماز پڑھتا ہے باجمات مسجد میں پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء پھر تسبیحات کرتا ہے نوافل کرتا ہے تحجد میں وہ اٹھتا ہے رات کو روتا ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوف اور خوشیت سے یہ اگر چیزیں اس کے اندر ہیں تو پھر وہ تیار ہے کسی بھی ایونٹ کو فیس کرنے کے لئے وہ اپنا مال خرشتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو یہ ساری چیزیں آپ کی پیورٹی کو شو کرتی ہیں اور آپ کے اخلاص کو شو کرتی ہیں کہ اگر آپ میں واقعی یہ اخلاص اور پیورٹی ہے تو پھر آپ کسی بھی ایونٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں ادروائز بہت مشکل ہے ٹھیک ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ نہ پائیں یعنی آپ ان سے الگ مت ہو کہ آپ ارادہ کریں دنیاوی زندگی کی زینت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہری بات ہے کہ دنیا کی جو زینت تھی وہ تو صاف ظاہر تھی ان کو تو پتہ تھا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے تو یہ اس لئے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں کہیں آپ ان کی طرف ٹلٹ نہ ہو جائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اولین جو مقصد تھا وہ دعوت اور تبلیغ تھا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ منع کر رہے ہیں کہ آپ دعوت اور تبلیغ کی نیت سے بھی آپ ان لوگوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے حالانکہ اگر چاہتے تو تھوڑی دیر کے لئے انسان چلو دعوت اور تبلیغ کے لئے ہی ان جو سردار تھے ان کے ساتھ علیدہ بیٹھ کے آپ دعوت اور تبلیغ کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بات پسند نہیں تھی وجہ اس کی یہ تھی کیونکہ کہیں ان کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ دنیا کی بھی کوئی اہمیت ہے اور پلس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے ان کی کہیں دل شکنی نہ ہو جائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بالکل ان کو فالو نہ کریں وَلَا تُطِعْ آپ ان کو فالو مت کریں مَنْ أَغْفَلْنَا کہ جس کو ہم نے غافل کر دی ہے قَلْبَهُ اس کے دل کو اَنْ ذِكْرِنَا اپنے ذکر سے وَتَّبَعْ حَوَاهُ وَكَانَ عَمْرُهُ فُرْوَتًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگ کی پیروی نہ کریں دونٹ فالو دوز پیپل کہ جو اپنی خواہشات اور اپنی نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں لبکہ آپ ان کے دعوت اور تبلیغ جو آپ کا اولین ایک مقصد ہے اس میں بھی اگر آپ ان کو طرف تھوڑی سی کہ ان کو دعوت اور تبلیغ کا تو اس کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ جو پیور لوگ ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ جو ہیں ان کی طرف ٹلٹ مت ہو ٹھیک ہے جی اور اس میں نو علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نو علیہ السلام کو بھی یہی کہا جا رہا تھا جب وہ دعوت تبلیغ کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور اسی طرح ہی جب تعلوت جو سرداروں میں سے نہیں تھے مال والے نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تو اندھر جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے تعلوت کو کیسے بادشاہت دے دی ہم زیادہ اس کے الیجیبل ہیں اس چیز کے لئے کیونکہ ہم سردار ہیں ہمارے پاس مال ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ مال سے کر رہے تھے وہ دنیا دار لوگ تھے اور مال سے وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے اس چیز کو لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی رہے جو صبح اور شام میری عبادت میں لگے رہتے ہیں وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تو آپ کہہ دیجئے کہ حق تو یہی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہتا ہے کہ ایمان لے آئے تو ایمان لے آؤ اور جو کفر کرنا چاہتا ہے تو وہ کفر کر لیں لیکن لیکن اگر آپ ایسا کریں گے اگر ایسا ہوگا تو اگر ایسا ہوگا ایک ایسی ظالموں کے لئے ایک ایسی آگ اہات ابیم سراد اقوہا جس کو گھیرا ہوا ہے کناتوں نے ٹینٹس جیسے لگے ہوتے ہیں بلکل بند ہوتے ہیں اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ آگ کی کناتیں ہوں گی جو بند ہوں گی اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ظالم جو لوگ ہیں جو کفار ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا پنشمنٹ ملنے والی ہے اور یہ ایسی آیتیں ہیں جس کو انسان سن کر یا پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خشیتِ الٰہی اور خوف سے ابھی آگے سنیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پانی کے لئے فریاد کریں گے تو ظاہری بات ہے جب آگ میں دوزخ میں جل رہے ہوں گے گرمی ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی تو وہ کہتے ہیں ہمیں پانی کی فریاد کریں گے کہ ہمیں پانی دے دو تو یوغا سو تو فریاد رسی کیے جائیں گے ان کو پانی دیا جائے گا بَتْ بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِيَشْفِ الْوُجُوْءِ کہ ایک ایسا پانی ہوگا کہ جو تیل کی تلچھٹ مطلب کہ گرم تیل جو ہوتا ہے جو اُبل رہا ہوتا ہے لیکن لعوہ اس طرح کا جو ہے پانی ان کو دیا جائے گا اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب ان کو قریب لائے جائے گا وہ پانی تو اس میں اتنی تپش ہوگی کہ ان کے چہرے مو پہ لگانے سے پہلے ہی جو ہے نا جھلسنا شروع ہو جائیں گے مطلب کہیں گے بھون جائیں گے جیسے بھونتا نہیں اس طرح وہ گرم پانی جو ان کو پلائے جائے گا اس کی ویسے ان کے چہرے جو ہیں وہ بھونے جائیں گے اور جب وہ پانی اس کو پییں گے تو وہ جو آنتڑیاں ہوں گے ان کی کٹ کٹ کے باہر گر جائیں گی بے ایسے شراب کہتے ہیں برا ہے وہ مشروب کہتے ہیں بہت ہی برا ہے وہ مشروب جو ان کو دیا جائے گا وساعت مرتفقہ اور بہت ہی بری آرامگاہ ہے آرامگاہ تنظیہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جو بہت ہی بہت سکیری ہے مطلب کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں بیکوز کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں اور رحیم بھی ہیں اور عدل اور انصاف بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیا یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ آپ نے نیک عمل بھی کرنا ہے اگر جنت میں جانا ہے خالی ایمان ہے اور نیک عمل نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے گناہوں کی وجہ سے انسان دوزخ میں وقت گزارے گا اور ایمان کی وجہ سے بہت عرصے کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا تو عمل السالحات کی جو شرط ہے وہ بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے تو بلا شبہ ہم ان کا جو عجر ہے جو عمل السالحات جو نیک کام وہ کرتے ہیں وہ ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں ان کا جو اچھا عمل جو انہیں کیا ہے وہ ہم ان کو دے کر رہیں گے اس کی جو جزا ہے وہ ان کو ملے گی اور یہی وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے عدن ہمیشگی کے جو باغات ہیں جنت کی جو جو سب سے ہائس لیول ہے یہ وہاں ہوں گے تجری من تحتیم الانہار اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ ایک ایسا سنیریو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں آپ جب ویکیشنز پہ جاتے ہیں تو اکثر آپ کو دکھائی جاتا ہے ایک سنیریو ہوتا ہے جو تصویر جو لگائی جاتی ہے ایڈویٹیزمنٹس میں جو بہت سارے ٹورزم کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے اس تصویر میں آپ کو ایک جھیل دکھائی جاتی ہے آپ کو آپشار دکھائی جاتی ہے آپ کو گرینری دکھائی جاتی ہے آپ کو درخت دکھائی جاتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو انسان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف اور یہ اللہ تعالیٰ بھی جنت کا جو منظر جو کشی کر رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک جنت آپ کی ہوں گے باغات ہوں گے اور اس میں آپ شارے ہوں گی اس میں پانی ہوگا اور اس میں نہرے ہوں گی ٹھیک ہے جی یوحلونا فیہا من عصاق ورا اور آپ لوگ کو پہنائے جائیں گے زیور من عصاق ورا کنگنوں میں سے بریسلٹس آپ کو ایسے زیور پہنائے جائیں گے جو سونے کے ہوں گے اور بریسلٹس ہوں گے ٹھیک ہے جی من زہبن سونے کے یلبسونا اور وہ پہنیں گے سیاہ بن کپڑے خزرن گرین کلر کے من سندوسن مطلب کہ باریک ریشم کے اب اللہ تعالیٰ ان کی پوشاق بتا رہے ہیں ایکچولی یہ کیا ہے کہ یہ رویلٹی بتا رہے ہیں یہ جو پوشاق ہے یہ کس کی ہے یہ پوشاق جو ہے یہ باچہوں کی ہے یہ کنگز کی پوشاق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باچہ جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں تو ان کو ان کو یہ چیزیں پہنائی جاتی تھی کیونکہ وہ کنگز تھے ان کے رویلٹی پروو ہوتی تھی تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا آپ کو پہنائے جائیں گے آپ خود بھی نہیں پہنیں گے آپ کو ہر چیز آپ کو پہنائی جا رہی ہے آپ کو اور اس وقت جو جنت کا جو جو لباس ہوگا ابھی دیکھیں یہ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یار کیسے میں یہ سونا اتنا زیادہ بریسلٹس اور گرین پوشا اور اور ریشم کے کپڑے ابھی انسان فیل کرتا ہے کہ یار اٹریکٹ انسان نہیں ہوتا اس کی طرف کیونکہ یہ دنیا کا فیشن ہم کر رہے ہیں جنت میں جو فیشن ہوگا جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سٹائل جو انسان کے لئے ہوگا جو اس کا من پسند ہوگا جو اس کو سب سے اچھا لگے گا وہ یہی ہوگا اور اس وقت اس کی قدر انسان کو آئے گی کہ یار یہ جو ڈریس ہے کاش مجھے بھی مل جاتا جو دوزخ میں جو لوگ ہوں گے وہ اس ڈریس کو دیکھیں گے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی رائلٹی کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے یار کاش ہمیں بھی مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہ کہ باریک ریشم بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا کپڑے بھی ہوں گے تو دو ڈیفرنٹ ٹیکسچرز کے جو کپڑے ہوں گے وہ پہنائے جائیں گے اور دنیا میں جو ریشم ہے اور سونا ہے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو متقینہ اس حال میں کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے فیہا ان میں علی العراقی اپنے تختوں پر ان کے انچے انچے تخت ہوں گے اور ریشم کے ان کے ان کے تکیے گاؤ تکیے وغیرہ اندر ہوں گے قالین ہوں گی جو ہم لوگ انویسش نہیں کر سکتے اس کو وہ ظاہری بات ایک بہت ہی کوئی ایسے جنت کی چیزیں ہوں گی جو انسان نے ظاہری بات دیکھی نہیں ہوں گی جب وہ دیکھے گا تو اسی وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے تاکہ تھوڑا سامنے اس کا اندازہ ہو جائے تو اور یہ کہتے ہیں بہت اچھا بدلہ ہے یعنی جنت جو ہے وہ حسنت وہ بہت ہی اچھی آرامگاہ ہے مرتفقہ پیچھے وہ بتایا تھا مرتفقہ تھی کہ بہت بری مرتفقہ تھی بہت بری آرامگاہ تھی اب جنت جو ہے بہت اچھی آرامگاہ ہے نیک لوگ کے اللہ والوں کے لئے اچھا اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں دو بندوں کی مثال ان میں سے ایک نیک آدمی ہے اور ایک آدمی جو ہے نیک نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے باغات دی ہوئے تھے اب ان کی اسٹوری چل رہی کہ ذریعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت میں یہ ملے گا دوزخ میں وہ ملے گا تو اب آگے اگزامپلز دے رہے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا کس قسم کی تھوٹس ہیں کس قسم کا ان کا تنکنگ پیٹرن ہے جو ان کو دوزخ میں لے جائے گا ان کی نیت کیا ہے ان کی سوچ کس قسم کی ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے اور کس کی سوچ کیسی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے تو اب دو اگزامپلز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں کہ قرآن کے اسلوب میں دو چیزیں قصص اور مثالیں مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کو بیان کریں ان دو آدمیوں کے بارے میں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دیئے دو باغ جنتائن من عانابیون انگوروں کے باغ وحففناہما اور ہم نے ان کے ارد گرد بار لگا دی بن نخل خجور کے درختوں کے سے تو جو انگور کے درخت ہوتے ہیں جو بیلے ہوتی ہیں وہ بہت سنسٹیو ہوتی ہیں ٹھیک نہیں کوئی بھی جانور آکے ان کو رون سکتا ہے خراب کر سکتا ہے کوئی بھی بچہ اگر وہاں بھاگے گا تو ان کو وہ بیلے جو ہیں وہ گر سکتی ہیں خراب ہو سکتی ہیں تو ایک نیچرل سیکیورٹی سسٹم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک آئیڈیل سیچویشن ایک کسان کے لیے یا ایک لینڈلورڈ کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے جو دو آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کو ان نے دو باغ دیے ہوئے تھے اور ان جو خجور اور جو انگور کی بینے تھے ان کے درمیان میں جو بھی جگہ سپیس باقی تھی وہاں پر کھیتی بھی اکتی تھی تو مطلب کہ دی آئیڈیل موس سیچویشن کسی کے لیے کہ آپ کو فروٹس بھی مل رہے ہیں اور آپ کو کراپس بھی مل رہے ہیں اور پلس آپ کے لیے ایک نیچرل خجورو کی بار بھی ہے پلس خجور بھی مل رہے ہیں اب آگے ایک اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلتال جنتائنی آتت اکولوہا اور وہ جو دونوں باغ تھے آتت اکولوہا ان کے جو پھل آتے تھے they were like hundred percent کہ وہ پورے جو باغ تھے وہ پورے کے پورے پھل دیتے تھے اس کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی درخت نے کسی بیل نے کچھ پھل دے دیے کسی نے نہیں دیے کسی کو کیڑہ لگ گیا یہ نہیں تھا ایک بہت ہی پورفیکٹ باغ تھا جس میں سے انگور جو تھے ہنڈرڈ پرسن ہر بیل میں انگور لگتا تھا خجور بھی لگتی تھی اور کھیتی بھی اکتی تھی یہ ایسا پورفیکٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے باغ دیا تھا ان دو آدمیوں میں سے ایک کو ٹھیک ہے نا وفجرنا خلالہما نہرہ اور اس کے اوپر سونے میں سہاگا اور ہم نے جاری کر دی ایک نہر ان کے درمیان میں سے اب اس سے زیادہ آئیڈیل سیچویشن نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ گاؤں میں ہمارے جو ہے کبھی کبھار پانی کی ایک پرابلم ہوتی ہے بہت دور سے کسان جاتا ہے جا کے پانی کو لے کے آتا ہے اور ایک یا دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پانی کا پانی لگایا اور پیچھے زناب پانی کاٹ دیتے تھے لوگ پھر دوڑے دوڑے پیچھے جانا پانی لے کے آنا تو یہ بہت ہی جو ایک مشکل سیچویشن ہوتی تھی کراپس کو گرو کرنے کے لیے لیکن یہاں پر اس باغ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا آئیڈیل باغ تھا کہ اس میں پانی بھی تھا اس کے اندر سے ہی نہر جا رہی ہوتی تھی اور اس نہر کی وجہ سے خود بخودی جو ہے ایرگیشن اس کی جو پانی جو ہے ان پودوں کو لگ جائے کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کو کراپس ملتے تھے اور خجور بھی ملتا تھا اور پلس انگور بھی ملتا تھا اب اس آدمی کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جس کے یہ گارڈنز تھے جس کے لئے یہ سمرات تھے جس کی یہ ویلٹ تھی جو فروٹس تھے اس نے کہا اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے مطلب اس سے گفتگو کر رہا تھا اب یہ دونوں دوست اپنے چلتے ہوئے جا رہے ہیں باغ کی طرف اس امیر آدمی کے باغ کی طرف چل رہے ہیں تو یہ امیر آدمی تھا جس کے یہ باغ تھے جس کو ایک گمنڈ اور غرور تھا اس نے باتوں باتوں میں چلتے چلتے ہیں اپنے دوست سے کہا انا اکثر منکا مالا وعز نفرا کہ دیکھو میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور نفری میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور عزت میں بھی تم سے زیادہ ہوں اب کسی بات بات میں اب وہ اپنے جو دوست ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اب اس کو سنانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کہ مجھے جو ہے یہ ساری زیادہ چیزیں دی گئی ہیں تم سے مال میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں عزت میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں اور امپلائیز میں بھی میں تم سے زیادہ ہوں میرے لئے زیادہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اب وہ اپنے جو مال اور جو دولت ہے اس پہ ناز اور غرور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اچھا اب وہ دونوں گپ شپ کرتے ہوئے وہ انٹر ہونے باغ کے اندر اب وہ ہر چیز کو جو اس باغ میں ہے اس آئیڈیل باغ میں وہ اپنی طرف منصوب کر رہا ہے یعنی کہ یہ سب سے بڑی ایک زیادتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ہے اور اس کو میں نے بنایا ہے یہ میں نے اپنی اکل سے کمایا ہے یہ میں نے اپنی زور بازو سے کیا ہے ایکچولی یہ چیز کسی اور نے آپ کو دی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کسی کے احسان فراموشی ہوتی ہے اور احسان فراموشی جو ہے وہ کفر ہے احسان ہوتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں کافر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو کھیت میں چھپاتا ہے تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی احسان کو چھپاتے ہیں تو اس کو بھی کفر بولتے ہیں یہ بھی کفر ہے ایک طرح کا یہ بالکل ایسی سیچویشن ہے جیسے قوم سبا جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیئے ہوئے تھے اس طرح کے وہ اتنے زبردست باغ تھے کہ وہاں سے ایسے فروٹس آتے تھے کہ کوئی اپنے سر پہ اگر ٹوکرا رکھے اس باغ میں سے گزرتا تھا تو ٹوکرا آٹومیٹیکلی فروٹ سے بھر جاتا تھا اور جو فروٹ نیچے گرتا تھا اس میں کیڑا نہیں لگتا تھا اس قسم کا باغ تھا وہ بھی اسی طرح کے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ان پر نازل کیا اور وہ جو ڈیم ان کا تھا جہاں سے پانی آتا تھا وہ سارا ٹوڑ گیا اور سب کا سب وہ باغ جو تھا ان کا بہ گیا تو یہاں پر یہ آدمی بھی اب گھمنڈ اور غرور کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور امیجن کریں کہ اپنے دوست کو کریکٹری کو کوئی حیثیتی کوئی نہیں ہے میرا باغ دیکھو اچھا میرے خجور کے درخ دیکھو میری انگور دیکھو میرے کراپس دیکھو یہ سب جو ہے یہ میرا ہے اور وہ اس کو منصوب نہیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ہے جی اور وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی تباہ ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا کیونکہ کہ جو یہ باغ ہے اس ٹائٹلی سیکیورڈ یہ ایک ایسا آئیڈیل باغ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا کھجوروں کے درختوں کی سیکیورٹی ہے ایسے سٹرونگ درخت ہیں کہ نہ اس کو ہوا گرا سکتی ہے نہ توفان گرا سکتا ہے تو ام شور ام پریٹی شور کیونکہ اتنے عرصے سے وہ اس میں سے فروٹس لے بھی رہا تھا تو وہ اب اس کو بتا رہا تھا کہ دیکھو ام شور کہ یہ جو ہے نا باغ کبھی بھی ہلاک نہیں ہونے والا اب یہ ساری باتیں آپ سوچیں اور ریلیٹ کریں کہ آج کل اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جو جنکہ اللہ تعالی مال اور دولت دیتا ہے تو وہ اس طرح کی اکثر باتیں کرتے ہیں کہ اللہ دا بڑا کرم ہے جی ساڑے کو لیک گڑی ہے میں پانچ کروڑ دی لیتی سی اچھا ہے جی کاروی ہے دو کنال دا ڈی ایچ 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 بس اللہ دا بڑا شکر ہے جی اچھا ہے جی اب وہ سنا کس کو رہے ہیں اس کا دوست جس کے پاس کچھ ہے یہ نہیں بچارے کے پاس وہ بچارہ موٹ سائیکل اور سائیکل میں آ رہا ہے کہتا ہے تسی سنا یہ تسی کتھیں آج کل کار لیتا ہے تو یہ آج کل جو ایک ہمارا جو سٹائل ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تاکہ وہ اپنا شو کریں کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے نا مال اور دولت ہے اور پلس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایڈونٹ سنگ کہ ایل بی ڈسٹروئیڈ یہ کبھی بھی اس کو کوئی ڈسٹروئی نہیں کر سکتا اب اس نے اس سے بھی بڑی بات کر دی اب جب انسان کا جب فوکس دنیا ہوتا ہے نا اور وہ دنیا کا جب اس کا فوکس ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار میں کر رہا ہوں سب کچھ اور میری وجہ سے یہ سارا ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ایمان جو ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہوتا ہے ان چیزوں میں اور وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ بندہ آفس جاتا ہے اس کا thinking pattern بن جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ بندہ آفس جاتا ہے صبح اور شام کو واپس آتا ہے مہینے کے بعد پیسے لے آتا ہے یہ فیکٹری جاتا ہے مہینے کے بعد کروڑوں روپے لے کے آ جاتا ہے اب یہ کیا ہے کہ یہ اب اس کا جو ایمان کا جو level ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شفٹ ہو کر کس پہ آ گیا اپنے اوپر آ گیا اپنی فیکٹری کے اوپر آ گیا اپنی دکان کے اوپر آ گیا اپنی کاروبار کے اوپر آ گیا اب یہ بندہ بھی کچھ اسی طرح کا سوچ سوچ کے اب اس نے آگے ایک ایسی بات کر دی کہ اس میں اس کا کفر جو ہے نا اب جھلکنا شروع ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے کہ قیامت ہوگی اب یہ عقیدے میں جو جو تین چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک توحید رسالت اور آخرت ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار انسان کر دے ایک کا بھی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو اب اس بندے نے آخرت کا یہاں پر انکار کر دیا کہ قیامت نہیں آنے والی ہے کیونکہ یہ اب اپنے اوپر اس کا اتنا بلیو اور اتنا اس کا ایمان بڑھ گیا تھا کہ اب اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا اگر بالفرض چلو اگر میں لٹایا بھی جاؤں اپنے رب کی طرف تو میں ضرور پاؤں گا اب بہتر اس سے بہتر باق جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا میں جب لوٹ کر جاؤں گا تو اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نوازہ ہے یہاں پر اس دنیا میں تو کوئی وجہ ہے آخر اور تمہیں نہیں دیا تم غریب ہو تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا کہ تم بیچارے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تم اللہ کے فیوریٹ نہیں ہو اب اس کے جو کیلکولیشن کے جو میتھڈ تھا وہ ہر چیز پیسے کی اوپر تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں دنیا میں بھی فیوریٹ ہوں تو میں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہوں گا اگر ان کیس اگر قیامت آ بھی جاتی ہے اور ان کیس اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو وہاں پر بھی اس باغ سے زیادہ جو ہے بہتر باغ مجھے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہاری اپیرنس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اور نہ ہی تمہارے مالوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے ایمان کو دیکھتے ہیں تمہارے قلوب کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کلکولیشن جو میتھرڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور اس بندے نے کلکولیشن کا جو میتھرڈ تھا اس کا وہ ڈیفرنٹ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس دنیا میں مال زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا اس لئے میں فیوریٹ ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا تو فرماتے فَلَمَّا نَسُمَّا دُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ عَبَوَابَ كُلِّ شَئِئِ کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو انسان بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو میں ان کے لئے راحت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں I open for them for the gates of every pleasant thing and while in the midst of the enjoyment I take them with punishment تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کے لئے دروازے کھول دیتا ہوں اور وہ اس میں enjoy کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب فل enjoyment میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس وقت ان کو پکڑ لیتا ہوں تو پھر وہ توبہ کو بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا بخشش کا بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا تو یہ جو method تھا اس کا سوچنے کا وہ غلط تھا تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ قَالَ اللَّهُ صَاحِبُ وَهُوْ يَحَاوِرُهُ کہ پھر اب جو ہے اس کا جو دوست ہے اب وہ اب اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو نصیت کرنا چاہ رہا ہے وہ نیک آدمی تھا کہتے ہیں اس کے مومن ساتھی نے کہا کہ وہ جب وہ جواب دے رہا تھا اس کو اَكَفَرْتَ بِاللَّذِ کہ کیا تم کفر کر رہے ہو بِاللَّذِ اس کے ساتھ اب لوجیکلی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ کہتے ہیں کہ بِاللَّذِ خَلَقَكَ مِن تُرَّاب کہ تمہیں مٹی سے جس نے بنایا سُمَّا مِن نُطْفَةٍ پھر تمہیں نُطْفے سے بنایا پھر سُمَّا سَوَاکَ پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک اور درست کر دیا اللہ تعالیٰ نے رجلن اور ایک آدمی بنا دیا اللہ اخرجوکم من بطونی امہاتکم لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سے نکالا جب تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا وَجَعْلَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفْئِدَ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بسارت دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے اور یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بندے کو نصیحت کر رہے ہیں اور لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ دیکھو جو تم کفر کر رہے ہو this is not right اور کہہ رہے ہیں لَاكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ کہتا ہے کہ لیکن میں تو ہوا اللہ ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اب تمہاری سوچ جس طرح کی بھی ہے تمہارا جو thinking pattern جس طرح کی بھی ہے I don't think کہ وہ صحیح ہے that is wrong یہ غلط تمہارا سوچ کا طریقہ ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہو شرک کر رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ تم توقع نہیں کر رہے ہو ہر چیز کا توقع تمہارا اپنے اوپر ہے لیکن میرا جو stance ہے وہ different ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ربی کہ وہ اللہ میرا رب ہے وَلَا اُشْرِقُ بِي رَبِّ اَحَدَ اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی کبھی بھی شریک نہیں کر سکتا ہوں وَلَوْ لَا اِسْدَخَلْتَ جَنَّتَكَا قُلْتَ مَا شَعَاللہُ اور تم نے کیوں نہیں کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے ہو تم نے یہ کیوں نہیں کہ قُلْتُ مَا شَعَاللہُ کہ یہ جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے مجھے اللہ نے عمیر بنا دیا ہے تمہیں غریب بنا دیا ہے یہ سب اللہ کے طرف سے ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا مَا شَعَاللہ کہ یہ اللہ نے مجھے دیئے لا قوت الا کہ میری کوئی قوت نہیں ہے کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ اقل من کا میں آپ سے اگر کم تر ہوں مالوں و ولدہ مال میں بھی اور اولاد میں بھی تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہیں کہ ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی تقسیم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے تو یہ آپ کا thinking pattern ہونا چاہیے تھا آپ اس طرح کر کے بات کریں لیکن آپ تو کسی اور طریقے سے بات کریں پھر آگے سے کہتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّ أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا تو فَعَسَىٰ تو امید ہے کہ میرے رب اَنْ يُؤْتِيَنِ کہ وہ دے مجھے خیرًا زیادہ بہتر مِن جَنَّتِكَ اس سے بہتر وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَمْ اور بھیجے عَلَيْهَا اس پر یعنی کہ تمہارے جو باغ ہیں کوئی عذاب کہتے ہیں یہ بھی تو پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے بہتر دے دے جو تمہارے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالی کی دین ہے یہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک پوسیبیلٹی کہ اللہ تعالی کا کوئی عذاب جو ہے وہ آپ کے باغ پر آ جائے مِنَ السَّمَاعِ عَاسْمَانْ سَفَتُسْبِحَ اور وہ ہو جائے سَعِيدًا زَلَقًا اور وہ چٹیل میدان ہو جائے جیسے کہ فسلن والا صاف چٹیل میدان کے اتنا چٹیل ہو جائے کہ بلکل وہ جیسے اس پر بندہ چپ چلے تو فسلنا شروع ہو جائے سب ختم ہو جائے گا اس میں سے اللہ تعالی کا عذاب بھی آ سکتا ہے آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں جیسے ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کچھ خوف کرو کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یہ جو چیزیں ہیں آپ کے اوپر بھی آ سکتی اللہ تعالی کا عذاب آ سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نہر آپ کے جاری کی ہوئی ہے وہ جو ہے اس کا پانی جو ہے نیچے چلا جائے اور آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس پانی کو واپس کھینچنے کی یہ بھی جو نہر جاری کی ہوئی اگر اس کو اللہ تعالی پانی کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد جب نیکسٹ سیناریو میں بتا رہے ہیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ بھئی آپ ایسی باتیں نہ کریں اللہ تعالی کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور آپ کا یہ بات ختم بھی ہو سکتا ہے تو آپ توبہ کریں اللہ تعالی سے لیکن اگلے میں اب بتا رہے ہیں کہ گھیر لیا بسم رہی یعنی کہ اس کے پھل جو تھے اس کے فروٹس کو فَأَسْبَحَتُ ہو گیا وہ يُقَلِّبُ قَفَئِهِ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تو جب اللہ تعالی کا عذاب آیا کوئی طوفانی بارش ہو گئی کوئی بجلی کڑکی شاید کوئی آگ لگ گئی اس میں اس کے جب باغ تباہ ہو گئے اور اللہ تعالی کا عذاب آیا تو وہ اس نے دیکھا اس کو اور اس نے ریلائز کیا کہ یار میرا دوست جو مجھے نصیت کر رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا آئی تھوٹ کہ ایٹ وز آل می میں آئی تھوٹ کہ جو میرا سیکیورٹی سسٹم ہے میرے باغ کا اتنا زبردست ہے یہ کبھی بھی ڈسٹروائی نہیں ہو سکتا لیکن جب اس نے اگلے دن جب صبح اٹھ کے دیکھا کہ اس کا باغ بلکل تباہ ہو چکا ہوا ہے تو پھر اس نے ہاتھ ملنے شروع کر دیے اور اپنے ہاتھوں پہ جیسے مارتے ہیں انسان مارتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میں تباہ ہو گیا جی میں برباد ہو گیا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے خرچہ تھا مطلب اس باغ پہ اس نے ظاہری باتیں خرچہ بھی بہت زیادہ کیا ہوا تھا اس سب کے جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا وہی خاویتن اور وہ باغ گرہ ہوا تھا على عروشیہ اپنی چھتریوں پہ اور جو باغ کے جو جو درخت تھے خجوروں کے یا جو اس نے جو اس کے اوپر جو اگر اس کے اوپر کوئی کنسٹرکشن بھی کیوئی تھی وہ سب کی سب جو ہیں وہ گر گئی وَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي اور پھر کہتا ہے ہائے کاش یا لَيْتَنِي ہائے کاش لم اُشْرِق بِ رَبِّ آہدہ کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيْعَتٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا كَانَ مُنتَصِرًا کوئی بھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی بھی جماعت مطلب اس کی نفری جو اس کے امپلائیز تھے وہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکے اور وہ اپنے باغ کا دفاع نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان زندگیوں میں ایسے موقع انسان کے پاس آتے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں چیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو اس کو مال دیا ہے اب اس کی سوچ اور اس کی تنکنگ پیٹرن کیسی ہوگی اور اب کس قسم کی کلمات وہ اپنے زبان سے نکالتا ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے ہر بات کو پھیرنا ہوتا ہے ہم نے سورہ یوسف بھی پڑھی آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا ہم نے سٹانس دیکھا کہ ہر وقت ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتے تھے ہر اچھائی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہمارے پر بھی جب ایسے مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منصوب کریں کہ یہ میرے اللہ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے میری اس میں کوئی قوت نہیں تھی میرے میں پاور نہیں تھی یہ چیزیں کرنے کی یہ سب اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اور اگر انسان کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو تب بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے اس پر اور اپنی پوزیٹیف چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چلو مجھے یہ ساری چیزیں کوئی تو دیں ہیں نا آپ کی نظر ان کی طرف بھی جانی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور شکایت نہیں کرنے چاہیے شکایت سے بچنا چاہیے کیونکہ شکایت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا احسان فراموشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے تو آج کی اس اپیسوڈ میں ہمیں یہ ایک ایک لیسن ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں جو ہمارا thinking pattern ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے اور پلس ہمارے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں پیچھے ہم نے پڑا کہ چاہیں وہ غریب ہیں لیکن اگر دیندار ہیں اللہ والے ہیں بے شک امیر ہیں لیکن دیندار ہیں اللہ والے ہیں تو ہمارے صحبت ایسے لوگ کے ساتھ ہونے چاہیے کیونکہ وہ ہی لوگ پیور ہیں پیورٹی میں انہی کے اندر اخلاص ہے اور وہ ہی helpful ہوں گے آپ کی زندگیوں میں بھی اور انقلاب لانے میں بھی آیت نمبر 43 تک یہ ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آیت نمبر 44 سے ہم سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ